بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں نرگس زہرہ آج پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک اور معاشرتی مسئلہ کے ساتھ ناظرین کچھ عرصے سے پاکستان میں منشیات کا روجان بہت فروغ پا رہا ہے دوہزار تیرہ میں ایک ریسرچ کی گئی تھی اور ایک سرکاری اندازے کے مطابق پاکستان میں ستر سے اسی لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے تھے جن میں زیادہ تر نوجوان تھے اور جو ایج گروپ کی بریکٹ لی گئی تھی وہ تھی پندرہ سال سے لے کر چونسٹھ سال تک یعنی خواتین و حضرات مختلف قسم کی نشہ آور جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر رہے تھے کم سے کم پندرہ سال اور زیادہ سے زیادہ چونسٹھ سال تو اس میں عمر سمجھداری اور جذباتی پن ہر طرح کا ایج گروپ پاکستان کا آ جاتا ہے پہلے جنرلی ناظرین یہ دیکھا جاتا تھا کہ زیادہ تر لوگ جو منشیات استعمال کرتے ہیں وہ دو ایکسٹریم ایکنومک کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں یعنی معاشی حساب سے یا تو وہ لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہوتے ہیں ایکسٹریم لی پور ہوتے ہیں ان کے زندگی کے مسائل ان کی غربت ان کی بھوک ان کی کمائی ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ان کی برداشت اور ان کی مینجمنٹ سے ان کی سٹریٹیجی سے باہر ہوتے ہیں چونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے وہ ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تو پھر ان کو لگتا ہے کہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ ایک آسان راستہ ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جو کہ دس سے بیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے نیورونز تک یعنی آپ کے دماغ کے خلیوں تک پہنچتی ہیں اور انتہائی خوشی کا اور انتہائی وجدان جو ہے اس کا ایک آپ کو احساس دیتی ہیں اور اس احساس کے ساتھ انسان فوراں بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو دماغ کا جو حصہ اپنی حمد سے زیادہ نیورونز خرچ کر چکا ہوتا ہے یعنی خوشی پروڈیوس کرنے والا حصہ وہ تھک چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد دماغ کا وہ حصہ جاگ جاتا ہے جو کہ مایوسی اندھیرہ تنہائی اور بہت سارے منفی جذبات پیدا کرتا ہے تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں وہ یا تو آپ کو بہت خوش نظر آئیں گے بہت غمگین نظر آئیں گے بہت چرچڑے نظر آئیں گے بہت غصے میں نظر آئیں گے انہیں اندھیرہ اچھا لگے گا وہ تنہائی میں رہنا پسند کریں گے دوسری کلاس پاکستان میں جو کہ جنرلی نشے کا نشاور چیزوں کا استعمال کرتی رہی ہے وہ ہے آپ کی اوفی رچ کلاس جہاں پر نشاور چیزوں کا استعمال کرنا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پرسنالٹی میں کرزما ایڈ ہو رہا ہے کہیں سے گلیمر آ رہا ہے ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا ہے پاکستان کی ایک بہت ہی مایاناز یونیورسٹی کے گیٹ پر کچھ غیر ملکی نشاور چیزوں کی فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اب ظاہری بات ہے جہاں پر دکاندار ہوگا وہاں پر گہاک تو ہوگا وہ پکڑا گیا اور وہ خیر یونیورسٹی کی انتظامیاں ہیں اس نے اس چیز کا نوٹس لیا اور اخباروں میں بھی خبر آئی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے جو مختلف جگہیں ہیں وہاں پر بھی یہ چیز نوٹس ہو رہی ہے جنرلی جب میں فرنس میں بھی بیٹھتی ہوں تو ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں سکولوں کا بسپلن جو ہے وہ بہت کم ہوا ہے میڈل کلاس بچے جو کہ زیادہ تر میڈل کلاس جو ہوتی ہے جی وہ کسی بھی معاشرے کی وہ کلاس ہوتی ہے جہاں پر تعلیم پیسہ تربیت ثقافت اور مذہب کا ایک بڑا مناسب سا توازن پایا جاتا ہے اور اس توازن کی وجہ سے سوچا یہ جاتا ہے کہ میڈل کلاس جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور اس کے فیوچر کے لیے ایک سیمبل کے طور پر جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور اس کے جو بچے ہیں وہ برائیوں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان میں اب نشہ استعمال کرنی کا جو روح جان ہے وہ سکول اور کالیج کے بچوں میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی تعلیم کہیں پر ان کو اس برائی سے روپ نہیں پا رہی ہے دوسری چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے اس کی خرید و فروخت میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ جرائیم کا جو ہلکہ ہے وہ اس کے بھی کہیں نہ کہیں پر حصہ ہوتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کا ایک آفیس ہے جو کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے وہ ڈرگ اور کرائیم کو ایک ہی پیج پر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کرائیم کا نیٹورک اور ڈرگ کا نیٹورک ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں تو اس لئے ناظرین اگر آپ کے گھر میں آپ کے عزیز و اکارپ میں آپ کے آس پاس کہیں بھی کوئی بچی یا بچہ کوئی اس طرح کی سمٹمز دے رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہو چکا ہے یا اس کا استعمال شروع کر چکا ہے تو پلیز اس چیز کو آپ بہت سیریس لیجئے کیونکہ پھر اس کا جرائیم سے دور رہنا کہیں بہت زیادہ بائی دس کیاس نہیں ہے یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ارز کرتی شلوں منشیات کا جو استعمال ہے وہ میڈیکیٹڈ چیز بھی ہے ڈرگز کا استعمال ہونا سیکیٹسٹ کے کہنے پر ہونا ڈاکٹر کے کہنے پر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا ایڈکٹ ہو جانا اس کو ایک اپنی مجبوری بنا لینا ایک کمپلسیو ہیبٹ بنا لینا ایک ایسی عادت جس کے آپ غلام ہو گئے ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز ہے دنیا میں جتنی بھی ریسرچیز ہوئی ہیں ان میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جو لوگ منشیات کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ لوگ نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں اور جسمانی مریض بھی ہوتے ہیں تو کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ایک گھر میں رہنا جس کے روٹین میں ہو کہ میں نے نشہ کرنا ہے یا یہ ڈرگز کا استعمال کرنا ہے وہ ایک عام بات نہیں ہے وہ ایک آسان بات نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے یہ جذباتی بیماری ہے یہ نفسیاتی بیماری یہ ایک جسمانی بیماری ہے جو کہ پھر پوری خاندان کو گھسیٹتی ہے ان کے زندگی کے پروسس کو کہیں پر سلو کرتی ہے ناظرین پاکستان میں منشیات کا استعمال اتنی بڑھنے کی وجہ دو وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں منشیات ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جن ممالک میں منشیات کے قوانین بہت سخت ہیں وہاں پر منشیات کی مارکیٹ میں یا اس کے کام میں پیسہ بہت ہے ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں منشیات زیادہ استعمال کرنے کی دو وجوہات ہیں جو کہ امومن کسی بھی مارکیٹ میں آپ کو ملتی ہیں جو کہ کسی بھی چیز کے لیے آپ کو ملتی ہیں مثال کے طور پر ایک تو demand ہونی چاہیے منشیات استعمال کرنے والے لوگ ہونے چاہیے جو پوچھے دیکھیں ڈھونے کہاں سے ملتی ہے کتنے کی ملتی ہے اور چونکہ یہ نشہ ہے تو پھر تو کتنے بھی پیسوں میں اس کو afford کیا جا سکتا ہے دوسری چیز ناظرین ہوتی ہے کہ منشیات کی supply جو کرنے والے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے کیسے ہیں کرنے والے وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں وہ آپ کا اور میرا دائرہ کار نہیں ہے ہم کسی سرکاری دفتر میں نہیں بیٹھے ہم پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہم نے اپنے نمائندے جو ہیں ان کو elect کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیا ہے اور پھر ہم ان تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں قوانین ناظرین پاکستان میں بنے ہوئے ہیں قوانین بہت سخت ہیں لیکن اس کے باوجود ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے کسی بھی گھر کا بچی یا بچہ عورت یا مرد کسی بھی عمر کا کیوں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے نشاور چیز دی جائے اور مثال کے طور پر تعلیمی آفتہ بھی ہے اس کے نقصانات کو جانتا بھی ہے اور اس کے باوجود وہ کیوں یہ مانگتا ہے سب سے پہلی چیز میرا خیال ہے میڈیا جو وجوہات اب تک کی ریسرچ میں آئی ہیں اس میں دو ٹاپ آف تلسٹ ہیں ایک تو میڈیا نے اس چیز کو بہت ہی زیادہ گلمرائز کیا بہت ہی سے خوبصورت دکھایا اس کے ساتھ بڑے اس سل میں ستارے لگا دیئے سگرٹ پیتا ہوا ہیرو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نشا کرتا ہوا ہیرو دیکھ رہے ہیں پھر آپ وہ ہیرو دیکھ رہے ہیں جس میں مطلب نشے کی برائی تو ہے لیکن باقی یہ چھائیاں ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کہانی اس کی فیور میں جا رہی ہے ایک ریسرچ کے مطابق جی ہر چار میں سے تین گانے ایسے بن رہے ہیں آج کل کے پاپ سنگنگ میر آپ میں جس میں نشے کا ذکر ہے اور اس کی جو لیرکس ہیں ان میں نشے کا ذکر ہے پھر اس کے بعد جی آپ یہ دیکھیں کہ ہر دس میں سے ساتھ ویڈیو ایسے بن رہے ہیں جہاں پر ایزا پروڈکٹ کسی نہ کسی قسم کی نشاور چیز کو دکھایا جاتا ہے چاہے وہ سگرٹ ہو چاہے وہ بوتل ہو چاہے وہ شیشہ ہو کچھ بھی ہو وہ دکھایا جاتا ہے میڈیا ایک قصور ہمارا دوسری چیز جو بچے منشیات کا شکار ہوتے ہیں جب ان کا علاج کیا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا شکار کیسے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے لوگ پیتے تھے تو ہم اس کا شکار ہو گئے تو صحبت بہت ماتر کرتی ہے آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے بچے کو دنیا کے بہت سے حقائق نہیں پتا آپ کو معلوم ہے ان دو چیزوں کے ساتھ ان دو چیزوں کے بیچ میں جس چیز کو ہم آج سینٹر پر رکھنے لگیں وہ ہے پیرنٹنگ والدین بننے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان میں سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچے کو ہر اچھے اور برے سے بچانا اور وہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں یہ ہم لوگوں کی آج کی اس پسے منظر میں ہمارا یہ مرکزی خیال ہے ناظرین بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت نازوک ہوتے ہیں بہت نازوک سا کرسٹل اور جو کانچ ہوتا ہے بچے کا جذبہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جب گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے بچہ فیل کرتا ہے بچہ دیکھتا ہے بچہ اوبزرف کرتا ہے اس کی ساری سینسز جاگی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ بچہ بچہ ہوتا ہے بچہ پاگل نہیں ہوتا بہت دفعہ والدین کی بہت سی خامیاں بہت سی غیر ذمہ داریاں بہت سے اختلافات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کا شکار بچے ہو جاتے ہیں بہت سے بروکن فیملیز کے بچے اور ایون جوائنٹ فیملیز کے بچے منشیات کی طرف جاتے ہیں کیونکہ منشیات گھر میں داخل ہونے سے بہت پہلے ایک چیز داخل ہو چکی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جی ٹوٹا ہوا دل آپ کبھی سوچیں کہ اور آپ اس کا علاج نہ کریں آپ اس کو فریکچر کو سیٹل نہ کریں آپ اس کا پلاسٹر نہ کریں یا پھر آپ سرجیکلی جو گولی بلیٹ ہے آپ اسے ریمووو نہ کریں انسان کا جسم کب تک سروائیب کرے گا بلکل بھی سروائیب نہیں کر سکتا ڈی فارم ہو جائے گا ہڈی جہاں پہ ٹوٹی ہے وہیں پہ پہلے سویلنگ ہوگی پھر وہ سیٹل ہو جائے گی پھر ڈی فارمٹی آ جائے گی آپ کے بچے کی پسنیلٹی پوری نہیں رہے گی یہ جو جذبات کا فریکچر آپ بچوں کو دیتے ہیں یہ جو ماں باپ کو اور باپ ماں کو بلیم کرتا ہے یا دادو جو ہے وہ ماں کی تعریف نہیں سن سکتی یا ماں پھوپی کی تعریف نہیں سن سکتی یہ جو ہمارے گھروں کے آپس کے چھوٹے چھوٹے بچکانہ اختلافات ہیں وہ اس چھوٹے سے بچے کو کتنا افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آٹھ سال کا ہے جو نو سال کا ہے اور وہ ہم سے دور ہونے لگ جاتا ہے یہ جو جذبات کے فریکچرز ہوتے ہیں ناظرین یہ اوورلوک ہو جاتے ہیں یہ نظر انداز ہو جاتے ہیں ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور ہمارا بچہ جو ہے اس کے اندر ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے خالی سے جزیرے بن جاتے ہیں جن جزیروں کی رہائش بعد میں اس کے دوست ہوتے ہیں پھر اس کے دوست کیسے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جی ہم لوگ نوکری کرتے ہیں ہم لوگ دابتیں کرتے ہیں بڑے بڑے ملاد منعقد کراتے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے می اینڈ دیم ٹائم نہیں ہوتا ناظرین تین وقت ایسے ہوتے ہیں جو والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے بات کرنی چاہیے اور یہ میں نفسیات کے بیک گراؤنڈ میں بات کر رہی ہوں یہ میری خود کی بات نہیں ہے نمبر ایک آپ کا بچہ جب صبح اٹھے تو پلیز اسے ڈانٹ کے جلدی میں مت اٹھائیے آپ کا بچہ جس عمر کا بھی ہے آپ کا بچہ غیر شادی شدہ ہے پھر بھی اگر ستائیس سال کا ہے تو پلیز اسے پیار سے اٹھائیے اسے ایک سمائل پاس کیجئے اسلام علیکم صبح بخیر بیٹا پلیز اٹھ شائیں آپ کا بچہ کسی بھی کام سے گھر آیا ہے یونیورسٹی سے آیا ہے کالیج سے آیا ہے سکول سے آیا ہے کسی بھی عمر کا ہے شادی شدہ بیٹا ہے آیا ہے پلیز اسے سمائل پاس کیجئے اس کے آنے سے پہلے ماتھے پہ بل ڈال کے مت بیٹھئے کھانا پکایا یہ کیا وہ کیا جلدی سے چینج کرو جلدی سے پہنچو جلدی مت ڈالیے والدین کی محبت سکون سے پینے والی چیز ہے ایبزورپ کرنے والی چیز ہے اور پھر یہ منقص ہوگی ان کی شخصیت سے تیسری چیز ان کو سونے سے پہلے دوبارہ سے پلیز ان کے دن کی روٹین پوچھئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بستی مت کیجئے میں نے اپنے اردگرد بہت سی ایسی مائن دیکھی ہیں بچے کی ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور اس کے بعد سارا دن وہ اس کی بستی ہوتی ہے بار بار اسے ریمائنڈ کرایا جاتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے جذبے اور اس کی روح کو زخمی کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کو مجرور کر رہے ہیں اور نشے کے بعد تو وہ ویسے ہی مجرور ہو جاتے ہیں ایک شفیق جو رویہ ہے والدین کا وہ بچوں کو بہت سی برائیوں سے بچا سکتا ہے دوسری چیز پلیز میڈیا کی چیزیں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھئے اپنے آپ کو تھوڑا سا جوان رکھئے ابھی آج کے لئے گانا آیا ہوا ہے I love the shape of you پارک میں سنا چار سال کے بچے کو گنگناتے سنا I love the shape of you اور پیرنٹس کو فکر ہی نہیں ٹھیک کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کا ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو گنگنا رہا ہے چار سال کے بچے کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے چودہ سال کی عمر میں اسے اس چیز کا پتا چل جائے گا اور اس کے بعد جی بسم اللہ بچہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا پلیز ان چیزوں کو بھور سے دیکھئے میں نہیں کہتی انہیں مولوی بنائیے ان کی داڑیاں رکھئے اور انہیں اپنی گودھ سے نہ اتاریے لیکن ان کے ساتھ وہ راستہ ضرور چلے جو کہ ان کے دماغ اور خیالات تیہ کر رہی ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے دوسری چیز ایک عجیب سا ریواج جی یہ پکڑا جا رہا ہے بچیوں اور بچوں کا سلیپ آور نائٹ ہوتی ہے فرینڈز کے گھر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوتی ہے بچوں کو ایک ایسی رات دے دینا جس پہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے جس پہ کوئی چیک نہیں ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے بچے ناقابل اعتبار نہیں ہوتے بچے ماسوم ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ماسوم ہمیشہ مارا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد تیسری چیز آپ اپنی زندگی میں کچھ کر لیں بچوں کے لیے پلوٹس بنا لیں آپ بچوں کے لیے کچھ کر لیں لیکن اگر آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے رہے تو آپ اپنی بہت قیمتی جائدات کو ضائع کر رہے ہیں جو کہ آپ کی اولاد ہے بچے کے دماغ کو فارغ مت چھوڑیے اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بچے کو ذہنی طور پر مسروف کرنے کے لیے کس طرح کی ایکٹیوٹیز چاہیے کس طرح کے اسے مشاغل چاہیے تو آپ اس چیز کو سرچ کیجئے آپ ورکشوپس اٹینڈ کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کانسلر کے پاس جا سکتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جب ہم طبعی طور پر والدین بن جاتے ہیں یعنی بائیولوجیکلی ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سرٹیفائیڈ پیرنٹس ہیں ہم جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر سرٹیفائیڈ پیرنٹس تب تک نہیں بنتے جب تک کہ ہم ان تمام چیزوں پر پورا نہیں اترتے ہمیں اپنے بچوں کے دماغوں کو خدروں جھاڑیوں کی طرح نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں ان بچوں کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ ہونا چاہیے پہلے ہم ہوں جن کو وہ اپنا پرابلم بتائیں ان کو ضرور انکاریج کریں اور پلیز جو سمٹمز ہیں ان پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا بچہ کسی بھی قسم کی ڈرگ میں انوالو ہو جاتا ہے اس کا ایڈکٹ ہونا جو ہے وہ اس کے زیادہ آپ کے پاس چانسیز ہیں لیکن اس کے واپس آنے کے کم ہیں دوسری چیز اس کا علاج بہت مشکل ہے باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اور اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن ہوتی ہے باڈی تو ڈیٹاکس ڈاکٹر کرتے گا لیکن ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو آرگنز کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے سب سے بڑی بات دماغ کے جو خلی ہیں نیورونز ان کا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ناظرین اس لیے یہ چیز بہت مشکل ہے ری ہیبلیٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس پہ پھر آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کو آپ کے بچوں کا کشن ہونا چاہیے ان کے آس پاس ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ رہنا چاہیے اگر اللہ آپ کو حیاتی دے اور آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے ففٹیز میں بھی ہیں تو بھی آپ ان کا ایک جذباتی کشن رہیں پلیز انہیں سنیں اور انہیں سنب کیے بغیر غور سے سنیں اور ان کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں اور بار بار اپنی نسل کا منطرہ مت پڑھیں کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا چیلنجز بہت ڈیفرنٹ ہیں اور اس وقت بچوں کے لیے چیلنجز ہمارے بچپن سے بہت زیادہ ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا اور ان کے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ